بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکٹہ نظر میں ہوں آپ کا محصبان محمد اچمال جامی سٹوڈیز میں تشریف رکھتے ہیں جنرام مجیب برحمان شامی صاحب تین اہم معاملات ہیں جن پر آج بات ہوگی ایک تو محسن بیگ کی گرفتاری کا معاملہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی اہم سماعت ہوئی اور دوسرا پیکا ایکٹر میمی بیل جو صدر مملک نے آرڈنس کی صورت میں جاری کیا اس پر صحابتی تنظیموں نے اس پل کوئی اکثر مسترد کیا اپوزیشن بھی یک زبان ہو کر اس پل کی مخالفت کریا بلکہ یوسر فضاگلانی صاحب کہہ رہے ہیں کیسے ہم چیلنج کریں گے کیا سرکار اس پل کے ذریعے فیک نیوز کا رستہ بند کرنا چاہتی ہے یا میڈیا پر گنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے یہ وہ سوال ہے جو شامی صاحب کے سامنے رکھیں گے اور تیسرا ہم معاملہ اپوزیشن کا حکومت مخالف مہاز ہے میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے یہیں سے شامی صاحب پروگرام کا آغاز کر لیتے ہیں کیونکہ تازہ خبر یہ ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب اور شباش صاحب کے درمیان کل شہر لاہور میں ایک اور نشست کا احتمام کیا جا رہا ہے اور عشائیہ دیں گے زرداری صاحب شباش صاحب کے عزاز میں کل بلاول ہاؤس لاہور میں بڑی اچھی خبر ہے اور دوسرا مولانا بھی مل رہے ہیں عاصف علی زرداری صاحب یعنی شباش شریف ملنے جائیں گے ملنے جائیں گے اشائیہ تو پھر زرداری صاحب دیں گے میں وہی ارز کر رہا ہوں آپ سے شباش شریف صاحب تو اشائیہ مشکلی سے دیتے ہیں لیتے زیادہ کھانے پینے میں کمزور واقع ہوئے ہیں کھانے پینے میں کھانے کھلانے میں کھانا جو ہے ان کا بڑا مختصر ہوتا ہے پرہیزی پرہیزی سا اور خود جو ہمارے زرداری صاحب ہاں وہ بھی پرہیزی کھانا ہوتا ہے بڑا سادہ سا کھانا ہوتا ہے ان کا تو کھانا الگ رکھا ہوتا ہے سبزی وغیرہ کوئی بندی ہوتی ہے دہیش ہی ہوتا ہے دہی اور دہی تو ایک تو ان کی اونٹنی تھی وہاں سے یعنی آئی ہوئی ایوانِ صدر میں بھی رکھی ہوئی تھی خاص قسم کی اونٹنی ان کو خاص ادویات کھلائی جاتی ہوں گی یا غزویات کیا کہتے ہیں غزویات کہنا چاہیے غزائیات کہنا چاہیے تو وہ پھر اس کا دودھ سپیشل ڈائیٹ آپ کہنا اسی کی دھائیت کھانتے تھے لیکن دوسروں کی خاطر میں خاطر مدارات میں وہ پیچھے نہیں تھے اپنا کھانا لوگوں کو کھانے پر مجبور نہیں کرتے تھے تو لوگوں کے لیے تو بڑا ہے تمام ہوتا تھا اور حضرت مولانا بھی مل رہے ہیں زرداری صاحب سے اور مولانا صاحب جو ہے ان کو بھی پرحیز کرنی چاہیے اصولاً تو کس سے ملاقاتوں سے یہ کھانے سے نہیں کھانے سے اچھا کیونکہ وہ بھی ان کے کھانے کے لیے پر میں تو تو کھانی کر سکتا آپ کو زیادہ علم ہوگا تو مولانا بھی مناسبی کھانا کھانا کھاتے ہیں زیادہ نہیں ہے اچھا کوئی مرغن والا کنسپٹ نہیں ہے زیادہ نہیں پرحیز بھی نہیں ہے لیکن کوئی بہت زیادہ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ مرغن کھانے ان کو باتیں ہوں بہت زیادہ دیکھیں پھر آج وزیراعظم نے کیا مشورہ دیا پوزیشن کو سب سے زیادہ سنٹنس جب سے ہماری گورنمنٹ آئی وہ ہے گبرانہ نہیں جب میں گورنمنٹ میں آیا تو سب سے پہلے مجھے اپنی کیابنٹ کو کہنا پڑتا تھا کہ گبرانہ نہ اور آج میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ گبرانہ نہ اور جو ترجمان ہیں جو معاونین ہیں ان کی ایک وچلاس بھی ہوا پرائم میسٹر کا تو تحریک ادم اعتماد پر بات کی گئی تو ریپورٹل لی یہ خبر دے رہی ہیں ذمہ دار ذرائع کہ وہاں بھی پرائم میسٹر نے کہا کہ all is well پریشان مت ہوں اس سے گبرانہ نہیں ہے آپ نے تو فاروق حسن چوہان جو ہے وہ چہکے ہیں آج وہ کہتے ہیں کہ ترین صاحب سے کی ملاقات ہو گئی شعبہ شریف انسان عباسی صاحب کی سٹوری ہے اس کی تصدیق انہوں نے کی ہے کر دی انہوں نے تو مگر براہ راستہ میری بات نہیں ہوئی شعبہ شریف صاحب سے لیکن لیکن بل واسطہ کوئی نہ کوئی جو باخبر حلقے ہیں وہ کیا فرما وہ کہتے ہیں ملاقات تو ہوئی ہے ملاقات ہوئی ہے اب دیکھئے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اپوزیشن کو بھی گبرانہ نہیں چاہیے اور حکومت کو بھی گبرانہ نہیں چاہیے گبرانہ کے تو کام نہیں بنے گا تو یہ اب چونکہ جیسے میں نے ذکر کیا شامی صاحب تو زرداری صاحب کی اور مولانا صاحب کی ملاقات شروع ہو چکی ہے اس میں اور اس میں کیا حدف ہوگا کہ پی ڈی ایم اکٹھی ہو پی پرس پارٹی پی ڈی ایم میں آئے یا تحریکت محتمات کے معاملے پہ کوئی حواظِ لاح عمل اختیار کیا جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کیونکہ جو دوری ہے وہ ختم ہو گئی ہے یہ ہو رہی ہے اور اب مشترکہ لاح عمل پر اتفاق ہو رہا ہے اور بلاول بھی اردداری تو بار بار کہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موف کرنا چاہیے تو اب اپوزیشن بھی اس کو اپنا چکی ہے اور تو میرا خیال ہے کہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے دونوں کٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور کٹھے چلنے کا اہد بھی کر سکتے ہیں یہ یہ بلاول کا اپنے ذکر کیا تو وہ اس معاملے پہ آج انہوں نے ایک نکتہ اٹھایا ہے دیکھئے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ امران کا پاکستان سب سے کرپ ترین پاکستان ہے اس کو سیلیکٹڈ پہلے دن سے قرار دے دیا تھا اور آپ دنیا بھر میں دنیا بھر میں اگر ہمارا وزیر اعظم مشہور ہے تو اس بات کا مشہور ہے کہ وہ سیلیکٹڈ وزیر اعظم ہے میں ہر اس مخالف کے پاس چاہیا جو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف مخالفت بھی کرتے تھے اور اس وقت کے سیلیکٹڈز ہوتے تھے ہمارا دوست کہتے تھے کہ آپ ایسے کریں استیفہ دو یہ آپ کا جیت ہے یہ پیپلز پارٹی کے کارکن کا کامیابی ہے کہ آپ کا مارچ شروع ہونے سے پہلے ہمارا کچھ ساتھی جو پہلے کہتے تھے کہ ادم اعتماد نہیں لانا چاہیے اب وہ آپ کے پیج پہ آ رہے ہیں ستائیس فیبری کو ہم کراچی سے نکلیں گے آٹھ مارچ کو ہم اسلامباد میں ملیں گے مل کے یعنی پریڈٹ تو لے رہے ہیں نا کہ جو ہم پیپلز پارٹی جو بات کیا کرتی تھی اب باقی اب اس میں جماعتیں بھی ہماری حمایت میں آن پہنچی ہیں ہم جو بات کرتے تھے وہ درست بات تھی اس سے کیا پرائیم میسٹر کے لیے گھبرانے کا مقام آن پہنچا ہی یا ابھی نہیں دیکھیں اگر تو بغاوت ہو جاتی ہے پارٹی میں ہم پھر تو گھبرانے کا مقام ہوگا لیکن دیکھیں یہ جو اقتدار ہوتا ہے نا عمران خان جو ہیں وہ اقتدار سے لیڈر نہیں بنے ہم یعنی ایک تو لیڈر ہوتے نا وہ اقتدار دے دیتے ہیں آپ ان کو ہم آپ کتنے وزیر آدم ہمارے ایسے آئے ہیں جو یعنی آپ دیکھئے شوقت عزیز صاحبی ہمارے وزیر آزم رہے مہین قریشی صاحبی وزیر آزم رہے اور جب وہ وزیر آزم نہیں رہے تو پھر ملک میں بھی نہیں رہے تو اب شوقت عزیز سب کا کسی کو نام بھی یاد نہیں کیونکہ ٹیکنوکریٹ ٹائپ کی پرائیمیٹ ٹیکنوکریٹ تھے نا مسلم بھی کاف کے اور پروید مشرف صاحب کے نمائندہ تھے اور لیکن وزیر آزم تو تھے نا بڑے با اختیار وزیر آزم تھے لیکن جب انہوں نے کرسی چھوڑی ہے تو ملک بھی چھوڑ دیا ایسا ہی ہے مگر عمران خان تو ان لوگوں میں نہیں ہے دیکھیں نواز شریف صاحب اقتدار میں نہیں رہے لیکن ان کی سیاست تو موجود ہے آج بھی بڑے ریلیونٹ ہوں اور جب وہ گئے تھے ایکزائل میں گئے تھے سعودی عرب گئے چار پانچ سال چھ سال باہر گزارے اس کے بعد واپس آئے پھر الیکشن لڑا وہ تو بے نظیر بھٹو بیرون ملک رہیں پھر واپس آئیں تو وہاں وہاں بیرون ملک رہنے سے ان کی بسات لپیٹی نہیں گئی تو عمران خان صاحب بھی اگر اقتدار میں نہیں ہوں گے تب ہی سیاست تو ان کی ہوگی نہ بلکہ ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے ان کو اقتدار سے علیہ دہ کیا جاتا ہے تو وہ پھر آہ زیادہ خطرناک ہو جائے تو زیادہ ہو یا کم ہو جو اس کے بعد والی صورتحال ہے وہ تو کیسی پریکٹس ان کی جو عرصے سے وہ کرتے آئے جو تھے ان کو فوج نے اقتدار سے نکالا اور ٹیک آور کر لیا مارشلل لگا لیکن ظلفکارلی بھٹو کی سیاست تو ختم نہیں ہوئی نہیں ہوئی وہاں سے چڑ گئے تو سیاست تو آج بھی ان کی زندہ ہے نا پارٹی آج بھی موجود ہے تو مطلب یہ عمران خان ان لوگوں میں سے ہیں جن کی سیاست جو ہے وہ اقتدار کی پیداوار نہیں ہے اقتدار جو ہے وہ سیاست کی پیداوار ہے ان کے ہاں ان کے ہاں تھیک اور اس لیے اس سیاست میں تو موجود رہیں گے تو اقتدار جو ہے نمبر گیم اگر نہیں ہے ان کے بس میں نہیں رہی تو ٹھیک ہے الگ ہو جائیں گے ایک اطلاع یہ بھی شامی صاحب آئی نا کہ جو اتحادی ہیں وہ تو فیلال ویٹ اینڈ سی والی پالیسی پر عمل پہ رہا ہے اس لیے حکومت کے اندر جو جیسے ترین گروپ ہیں اس طرح کے گروپ پر اپوزشن اب رلائے کر رہی ہے کہ یہاں سے اگر ہمیں سپورٹ ملے تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے محمد نہیں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ظاہرہ کہ ترین جہانگیر ترین جو ہیں ان کو بھی بہت یعنی ایک مشکل کا سامنہ تو کرنا پڑا نا کہ ایک ایسی پارٹی جس کو پرسر اقتدار لانے کے لیے آپ تن من دھن کی بازی لگا دیں اور عمران خان صاحب آہ کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے تھے انہوں نے کیا اس کے بعد پھر جو جو معاملات ہوئے تو ان کے لیے کوئی اچھی صورتحال تو نہیں تھی تو یہ ایک آہ ان کے دل پر تو گھرہ زخم ہے لیکن آہ یہ زخمہ ہے وہ کیا اپرچون مومنٹ ہوگا کیا وہ کہ جب وہ اس کا انتقام لیں گے یا سمجھیں گے کہ اب انتقام لینے کی گھڑی آ گئی ایسا وار تو نہیں کریں گے نا ہوا میں تیر تو نہیں چلائیں گے تو سوچ سمجھ کے دیکھ پال کے آگے بڑھیں گے ہماری مریم اور انگزیب تو کہہ رہی ہے کہ پشاور سے کوئی کال کر رہا ہے پتہ نہیں کس کا ذکر کریں گے تو دیکھیں اب یہ اگر یہ ہمارے آپ کے سارے ارکان اسمبلی یعنی ان کالوں پر بیٹھے ہوئے ہے تو پھر آپ انہا لیلہ پڑھ لیجئے اپنی سیاست پر اپنی سیاست پر اس طرح کی کچھی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ میدان میں ہیں مقابلہ کیجئے ایک کال جو ہے لاغ کیا کہتے ہیں لاغ ڈسٹنس کال لاغ ڈسٹنس کال جو ہے اس پہ آپ ڈھیر ہو جائیں گے یہ آپ کی سیاست ہے تو کچھ خدا خوفی بھی کرنی چاہیے نا میدان میں رہیں مقابلہ کریں اپنے پتے کھیلیں اور ٹھیک ہے خاص صاحب کو زج کریں کر سکتے ہیں تو جیسے خاص صاحب نے آپ کو کیا تھا اب اپوزشن کے کچھ لوگ دوستوں سے بات ہو رہی تھی وہ تو یہ فرما رہے تھے کہ جی اس مہینے کے ختام سے پہلے پہلے ہم اپنے تمام اب یہ کہتے ہیں کہ مارچ مارچ کا مہینہ ہے یہی تاریخیں دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ایم این ایز ایم پی ایس کو یہ خبر ملی کہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اگر بیرون ملک ہیں تو پاکستان پہنچیں اگر پاکستان ہیں تو بیرون ملک جانے کا کوئی بھی ارادہ جو ہے اسے کچھ حرصے کے لیے ترک کر دیں ضرورت پڑ سکتی ہے با خبر حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی ایکسرسائز ہو رہی ہے اس سے پہلے ہی وہ مقاصد حاصل ہو جائیں جو کرنا چاہتے ہیں مختلف طاقت اور اناثر یہ بھی خبر مارکت میں ایسے یہ نا شاید اس کی ضرورت نہ پڑے یہ ایک شاید دباؤ کے لیے جیسے دھرنہ ہوا تھا دو ہزار چودہ کا تو نوازشی صاحب کا اقتدار تو ختم نہیں ہو سکتا تھا اگر دھرنہ ان کو گورنمنٹ کو ہلا گیا تھا اور اب یہ ہے کہ ہلا دیا گورنمنٹ کو یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک یہ اب میں تو لوگوں سے ملتا ہوں بات کرتا ہوں اپنی اپنی خواہشات کے عصیرہ سارے جتنی جیسی ایسی خواہشات ہیں اس کے مطابق کو پیشگوئیاں کرتا ہے اور مجھے تو بار بار یہ چینلز جو ہیں وہ میری مت مارے رکھتے ہیں کال کرتے ہیں بھائی کیا میں بات کروں کیا جا مجھے تو یہ کہانیاں سنانی نہیں آتی پہیلیاں بجوانی نہیں آتی میں تو ایسے اپنا ٹام اکٹوئیاں کہاں تک باروں نہیں آپ دیکھیں نا ماضی کے ساتھ جوڑتے ہیں بات کو اور جو حقیقت مبنی صورتحال اس کو بیان کر دیتے ہیں اور لوگ اسی لیے دیکھنا بھی کسی دن میجر آمد صاحب سے بھی گفتگو کر رہے نا وہ نو کالفیڈنس والی جو جو ان سے رابطہ کل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کیونکہ آج تو پروگرام ہم آگے جا چکے پلان نہیں تھا لیکن آئی ڈی اچھا ان سے بات کریں گے کہ یہ واردات کیسے ڈالی جاتی ہے اور اس کیسے ہوتی ہے آئی ڈی چوٹی کا زور لگتا ہے اور پھر ای ڈی بھی غائب چوٹی بھی غائب ہاں ایسا ہی آچھا سار اب دوسرا معاملہ بڑا اہم ہے یہ جو پی کا ایک ٹرمیمی بل ہے آہ اس پہ صحافی تنظیم انہیں اس بل کو مسترد کر دی ہے تمام جو ہماری ارگنیزیشنز ہیں ابھی ای پی این ابھی تازہ خبر یہ ہے کہ سی پی این نہیں اور کیا ایک وہ ہماری الیکٹرونک میڈیا کی امنڈا نام اس کا امرہ امرہ بھی ہے نہیں امرہ نہیں ایک امنڈا ٹائپ جس کے ادھر باستہ میرے خانے ہیں ٹھیک سب نے مشترکہ طور پر مسترد کر دی ہے سو فیصد جی کہ ہمیں قبول نہیں ہے جی یہی نہیں سر ابھی آہ فواد چواری صاحب کے ساتھ آہ ہوا ہے آہ آہ مزاخرات ہوئے آہ سی پی این ای کے بھی اے پی این ایس پی ای بی ای سارے اور وہ وہ سر انہوں نے جونٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے ہاں وہ نکام نکام ہوگئے ہیں نکام نکام ہوگئی نکام ہوگئی آپ اس کا ذکر کر رہے تھے اب امنڈ کا ایسوسیشن اف الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز ان نیوز ڈائیکٹرز امنڈ ہاں تو وہ کا یعنی وہ امنڈ کرنے کو تیار نہیں ہے آہ فواد چواری بلکو ٹھیک آچھا سر یہ یہ مگر یہ جو اصل بات یہ ہے دیکھیں یہ اس کا مقصد کیا ہے یہ فیک نیوز رکنا مقصد ہے یا سرکار میڈیا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیک نیوز آ رہی ہیں جو سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں جو لوگوں کی پگڑیاں اچھا لی جاتی ہیں اصولاً تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آگے کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے کوئی جو قانون ہے میں خلال کوئی کوئی بھی شخص جو ہے بقائمی ہوش اور حواظ اس سے اختلاف نہیں کر سکتا ہمارے میڈیا کے لوگ جو ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بڑی غیر ذمہ داری کی باتیں ہو رہی ہیں اداروں پہ بھی حملے ہوتے ہیں شخصیات پہ بھی حملے ہوتے ہیں میں تو خود اس کا ویکٹم ہو یار مجھے تو گیار اب کسی نے میرے نام لگا دیئے کسی نے پندرہ لگا دیئے ابھی تک سوشل میڈیا کے اوپر وہ باتیں ہوتی ہیں تو سار اسے ریگولیٹ کرنا کہتے ہیں نا ریکن ریگولیشن میں جب یہ بات یہ ہے اب جو انہوں نے قانون بنایا ہے قانون سے وہ مقاصد پورے ہو جائیں گے یہ ہے یہ یہ سب سے اہم نکتہ یہ ہے اور ہماری جو تنظیمیں ہیں ان کا خیال ہے کہ اے مقاصد پورے نہیں ہوں گے ہاں بلکہ یہ وکٹمائزیشن کا ایک وکٹمائزیشن کا اچھا اور آپ دیکھیں اگر تو یہ سوشل میڈیا تک رہتا ابھی تو آپ دیکھیں کہ جو یہ موسم بیگ کا قصہ ہوا جس طرح سے کاروائی ہوئی ہے محمد عادل صاحب نے ہمیں جوائن کیا اب ہمارے ریزڈنٹ ایٹرن اسلامباز سے ابھی وہ جو مزاکرات ہوئے فواچو سب سرین تنظیموں کے اس کی تازہ خبر لے کے آئے ہیں چلی آپ سن لیجئے مگر جس طرح آپ یہ جو آہ کصہ ہے تو موسم بیگ کے خلاف جو کاروائی ہوئی تو ایف پرچہ کٹا لاہور میں بندہ رہتا ہے وہاں یہ بات پوچھی بھی گیا وہ آپ ایف آئی آر کٹوانے والا بھی اسلامباز میں وہ بھی آتا ہوں کصہ رکھتا آج میں ڈیٹیل میں اور پھر اس کے بعد اس کو نوٹس بھی نہیں انکوائری بھی نہیں فوراں چڑھ دوڑے تو پھر عدالت یعنی اگر اگر آپ اس طرح کی وائلٹ کریں گے اس طرح اس کو قانون کو پھر ایک کریڈیبلیٹی گیپ آ جائے گا نا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس وقت حکومت کے اور اخباری تنظیموں کے اور میڈیا تنظیموں کے درمیان ایک ٹرسٹ گیپ آ چکا ہے بڑا شدت سے بلکل تو ہونا تو چاہیے تھا کہ ان کی مشاورت سے کوئی معاملہ آگے بڑھتا لیکن میں اصولی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ رکاوٹ تو لگنی چاہیے لیکن جس طرح آپ نے کھلارا ڈالا ہے کہ کوئی شخص بھی آپ کو آقے نخواب درخواست دے سکتا ہے سر پانچ سال سیدھے اندر اور کئی معاملات کی تعریف آپ نے بدل نہیں ہے زمانت نہیں ہوگی تو آپ ایک زمانے میں بٹو صاحب کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہمارے خلاف ریفرمیشن کے کیسز ہوتے تھے فوجداری اس میں کوئی رحیم جارخہ میں ہو گیا کوئی کراچی میں ہو گیا کوئی بابلپور میں ہو گیا علمی نہیں آپ کو وہ نہیں علم کیوں نہیں ہوتے تھے نا پھر پیشیاں موقع نہیں پڑتی تھی آج آدل صاحب وہاں جانا پڑتا تھا ٹھیک اس لیے آپ دیکھیں جہاں چاہیں کوئی مقدمہ قائم کر دیں تو اس طرح اگر یہ مقدمہ اسی طرح قائم ہونے ہیں کہ کوئی کہاں مقدمہ قائم ہو جائے کوئی کہیں قائم ہو جائے بندہ اندر ہو جائے فیصلہ ہو نہ سکے اور صدا بھگتا رہے آدل صاحب اسلام علیکم یہ فرمائیے گا کیا بنا ان مذاکرات کا جو فباشو سب کے ساتھ صحابتی تنظیمیں ملی ہیں کیا آہ پھر رہتا ہوا آہ جی جامی صاحب یہ جو مذاکرات تھے آہ جس میں آہ ای پی این ای سی پی این ای اور دیگر پی بی اے اور پی ای فیو جے اور دیگر تنظیمیں شامل تھی آہ یہ مذاکرات جو ہے حکومت کے ساتھ مکام ہو گئے کیونکہ حکومت جو ہے آہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو اس کا آہ پرانا موقف تھا اور وہ شروع سے اس کی کوشش تھی جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے تو انہوں نے ابھی جو آڈیننس لہے اس کے بعد آہ انہوں نے آہ میڈیا کو کنٹرول کی کرنے کی جو کوشش کی ہے اس پہ جو جو اینڈ ایکشن کمیٹی آہ نے معاملہ اٹھایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ویڈراغ کریں تو حکومت جو ہے اسے ویڈراغ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی جس کے وجہ سے یہ مذاکرات جو ہے وہ ریڈاک کا شکار ہو گیا اور بات جو ہے آہ وہ آہ کسی نتیجے پہنچے بغیر خاتم ہوگی تو میڈیا تنظیمیں جو ہیں انہوں نے کچھ ترمیم پیش نہیں کی انہوں نے یکسر مسترد کر دیا کہ ہم بات نہیں کریں گے اس پر یہ ہوئی بات نہیں نہیں بلکل انہوں نے اس پہ بات انہوں نے کہا کہ جس کو پہلے آہ خاتم کریں ماضی میں بھی ابھی آپ تو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی آہ فواج عزیز صاحب جب اس پہ آہ اس کو لے کے آ رہے تھے تو آہ بھی یہ جوئنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک مذاکرات ہوئے تھے آہ جس میں آپ بھی شریک کے آہ اس میں بھی آہ ماملہ اسی بات پہ ختم ہوا تھا اور ایک آہ جوئنٹ ایکشن آہ کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ مل بیٹ کے معاملے کو لے کے جایا اور وہاں سے بھی کچھ نہیں نکلا تھا وہاں سے بھی کچھ نہیں نکلا تھا دیکھیں حکومت جو ہے نا میڈیا اس پہ اس کا سب سے بڑا فوکس میڈیا پہ ہے وہ شروع سے اس کی کوشش ہے کہ وہ میڈیا کو کنٹرول کریں اپنے جو دیگر معاملات ہیں اس کو چھپانے کے لیے میڈیا کو کنٹرول کرنا حکومت کا جو ہے مین مقصد ہے اور آج آپ دیکھیں باقی چیزوں کو تو حکومت جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتی مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتی انتہا خیال یہ ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کرنے سے جو حکومت کی جو معاملات ہیں اس کو چھپایا جا سکتا ہے لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا مگر آزل صاحب یہ بتائیے یہ شامی صاحب دیکھنا ہے کہ جو فیک نیوز ہے اس کے خلاف کاروائی تو ہونی چاہیے نا یہ بات تو درست ہے نا اپنی جی بالکل شامی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں فیک نیوز پہ کاروائی ہونی چاہیے لیکن اس کا کوئی طریقہ کار طایع ہونا چاہیے اور تمام میڈیا تنظیمیں اور حکومت کو مل بیٹھ کے اس کے لیے کوئی سٹریٹیجی پلانٹ کرنی چاہیے لیکن اگر یک طرف طور پر حکومت جو ہے بائی فورس اس طرح کی آہ کنڈیشن بنائے گی کہ ایک آرڈیننس جاری کرے گی رات کی طریقی میں اور اس پہ جو ہے گن پائنٹ پہ جو ہے میڈیا کو کنٹرول کرنا شروع کرے گی تو یہ یہ دیکھیں نا عادل صاحب یہ بات آپ اس نے درست فرما رہے ہیں کہ سر اس آرڈیننس کی شک بیس ہے نا اکیس کا تو خیر حوالہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی ڈسکس ہوا نا بیس میں ترمیم کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی فرد کے تشخص پر حملے کی صورت میں قید کی سزا تین سال سے بڑھا کر پانسل کر دی گئی ہے شکایت درج کرنے والا شخص متاثرہ فریق اس کا نمائندہ یا سرپرست ہوگا جرم کو قابل دستندازی قرار دے دیا گیا اور یہ ناقبل زمانت ہوگا ٹیک اور چھے ماہ کے اندر ٹرائل کورٹ اس کا فیصلہ کرے نہیں وہ تو یہ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جو لاف ڈیفیمیشن ہے نا ہمارا ہاں اس کے دو پہلو ہیں ایک فوجداری ہے ایک دیوانی ہے فوجداری مقدمے میں تو اب بھی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے گرمداری بھی ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس میں ایک بات بنیادی ہوتی ہے جو ان گوڈ فیتھ یعنی اگر ایک کسی لیڈر نے تقریر کر دی اور ہم نے چلا دی یا ہمارے پروگرام میں کوئی حساب تشریف لائے انہوں نے کوئی ایسی بہہودہ بات کر دی مگر ہم نے اس وقت ہم اسے کنٹرول نہ کر سکے بعد میں اسے حضف کر دیا یا بعد میں اس پہ معذرت کر لی یا بعد میں اس کی تردید کر دی تو کوئی اصل میں ڈیفیمیشن میں یہ بات بنیادی کہی جاتی ہے کہ انٹینشن ہونی چاہیے انٹینشنل ہونی چاہیے دانستہ دانستہ کریں آپ کی حد کے عزت اگر بھول چوک میں روہ روی میں کوئی بات ہو جائے تو پھر فوراں اس کی آپ تردید کریں معذرت کریں اسی طریقے سے نشر کریں اب یہ جو تردیلی آ رہی ہے اس میں ایک تو قابل راضی نامہ نہیں رکھا ہے یہی تو مسئل ہے ساری انہوں نے کہا کہ جب یعنی اگر آپ کی جس کی توہین ہوئی ہو ہاں اگر وہ معاف کرنا چاہے یا اس کو معافی نشر کرنے پر وہ کہے کہ اس کا آزالہ ہو گیا ہے تو ایسی بات نہیں ہوگی تو کئی شکیں ایسی ہیں دیکھیں عملن تو عمل ہی نہیں ہوگا ان پہ آج تک یہ قانون جتنے بھی بنتے ہیں نا صرف اتنا عمل ہو سکتا ہے کہ بندہ پکڑا جائے اور وہ جیل میں دو چار مہینے اور بندے پھر ویسے پکڑے جائے جیسے ابھی ماضی میں ابھی تازہ کیس محسن بیق سب آلا ہوا ہے نا چودہ ہزار کیسے پڑے ہیں پینڈنگ وہاں پہ ابھی تک ایسی کاروائی نہیں ہوئی آج جو چیف جسر سطر مینولا صاحب نے جو سفسار کیا ہے بہت اہم سوال انہوں نے اٹھایا اس کو کوئی جواب خاطر کا تھا نہیں عادل صاحب جاتے جاتے یہ بتا دیجئے مجھے کہ چوازی صاحب کے ہاں یا حکومت کی ہاں کو لچک نہیں تھی وہ بھی ڈٹے رہے تنظیم تو زیری بات ہے اسے مسرد کر رہی ہوں گی احتجاج کر رہی ہوں گی اس معاملے کی اوپر لیکن ان کے ہاں لچک لچک نہیں تھی جو مذاکرہ اس طرح ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے جامی صاحب فواج صاحب جو ہیں وہ شروع سے ہی کوشش کر رہے تھے آہ ماضی میں بھی جو آہ اس حوالے سے مذاکرات ہوئے تھے اس میں فواج جوہ دری کا موقف آہ آہ لچک کے بغیر تھا لیکن بعد میں آہ میڈیا مال آہ میڈیا تنظیم ہے ان کے سخت موقف کی وجہ سے حکومت کو بھی شیٹنا پڑا تھا لیکن اب جو محسن بیگ کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی اس کے بعد حکومت نے جو اپنی پرانا آہ معاملہ تھا اس کو ایک آہ آڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ نافذ کر دیا تو میڈیا مالکان جو میڈیا تنظیمیں ہیں وہ بالکل آہ قطعی حکومت کی اس اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اسی لئے بات آگے نہیں بڑی اور آئندہ بھی جو ہے معاملات اس وقت تک آہ جو ہے نہیں آگے پڑھیں گے جب تک یہ معاملہ آہ یہ حکومت اپنا آڈیننس واپس نہیں لیتی اور ٹیبل ٹاپ پہ آ کے معاملات کو آگے لے کے نہیں چلتی ہے بہت شکریہ عادل صاحب صاحب مشابرت تو پھر ہوگی تو بات ہوگی جب آپ نہ ہی کرتے رہیں گے ہٹ درمی پہ رہیں گے تو پھر تو یہی تصور آئے گا نا یہی گمان آئے گا کہ آپ نافذ کر رہے ہیں بس زبردستی کہ ہم نے یہ سوچا یہی ہوگا نافذ تو کر رہے ہیں ایک ایسی چیز نافذ کر رہے ہیں جو نافذ ہوگی نہیں کو ہے عملا نہیں عمل ہوگا آaires میں تو بہتر یہ ہے کہ کوئی راستہ نکالے ایسا خوف میں کیوں مبتلا کرتے ہیں ٹھیک آپ الیکٹرونک میڈیا کو خوف میں مبتلا کر رہے ہیں آپ پرنٹ میڈیا کو خوف میں مبتلا کر رہے ہیں خوف میں مبتلا کر کے کوئی کام نہیں ہوگا یہ بلکہ ٹھیک بلکہ ٹھیک ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس معاملے میں پہ مزید بھی بات کریں گے اور پھر آج اسلام باد ہائی کورٹ میں کیا ہو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساندھر رکھیں بیلگم پیک ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پیک ایکٹر میمی بل اور کیا یہ فیک نیوز بند کرنے کا رستہ ہے یا پھر حکومت میڈیا پر کنٹرول چاہتی ہے مذاکرہ جو صحافتی تنظیموں سے ہوئے فواد چوئے سب کی وہ تو ناکام ہو گئے ہیں ڈیڈ لاک اس میں صحافتی تنظیموں نے بل مصرد کیا جتنے بھی ایکٹیویسٹ ہیں جو سائبر کرائمز کو دیکھتے ہیں سائبر لاس کو دیکھتے ہیں وہ بھی یک سر اسے مصرد کر رہے ہیں جو سر وزاگلانی صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم اسے چیلنج کریں گے ساتھ سا شام صاحب جو الیکشن کمیشن نے الیکشن ایک ترمیمی آرڈننس اس پر بھی اترازات اٹھار دی ہے پروگرام سے پہلے اطلاع ملی الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں ان کی ملاقات ہوئی ٹورن جنرل سے وہ بھی کوئی خاطرخہ کامیاب نہیں ہو سکی ایک اور اس میں دورہ ہوگا الیکشن کمیشن نے جو ذابطہ اخلاق بنایا ہے نا وہ تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد بنایا ہے لیکن اب ساری سیاسی جماعتوں نے اسے وائلیٹ کیا ہے دیکھیں ہر سیاسی جماعت کے جو لیڈر ہیں وہ پہنچے ہیں جو میمبر تھے ارکان اسٹمبلی تھے اور وائلیٹ کیا ان کو نوٹس جاری ہوئے برسر اقتدار جماعت نے بھی وائلیٹ کیا ہے اپوزیچن نے بھی صحیح اب یہ ذابطہ اخلاق جو ہے الیکشن کمیشن کا ایک اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور یہ جو یہ یک طرف طور پر ایک آرڈینس حکومت لائی ہے اس میں کنسنسس سے ترمیم ہوتی تو اچھا تھا لیکن حکومت کو قانون بنانے کا تو حق حاصل ہے الیکشن کمیشن قانون تو نہیں بناتا نا اب ذابطہ اخلاق جو ہے اگر اس کو حکومت اس کی اس میں کوئی تبدیل نہیں کرتی ہے اور قانون بناتی ہے تو اس کو اس کا حق حاصل ہے اس کا حق تو نہیں چھین سکتے ہاں عدالت میں آپ کوئی جائے گا اور اگر وہ اس کو چیلنج کرے اور وہاں عدالت تو اس کو اس کے اس کو قلعظم قرار دے دے تو اور بات ہے سعاد رسول صاحب نے ہمیں جوہین کیا ہے بریشتر سعاد رسول صاحب ممتاز قانون دانا ان سے بات کرتے ہیں اور نگتدار صاحبہ ان سے بھی ہمارا رابطہ و ان سے بھی ہم بات کرنے جارے ہیں اس موضوع پر سعاد سعاد اسلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں یہ پیک نہیں ایک منٹ دیکھیں سعاد صاحب آپ تو شامی صاحب مخاطر آپ تو جو جائنٹ ایکشن کمیٹی بنی تھی اور مذاقرات کے لیے آپ تو اس کے قانونی مشیر تھے تو پھر وہ بات آگے کیوں نہیں بڑھ سکتی اور ہم نے خبر بریک کی تھی کہ آپ قانونی مشیر ہیں جی شامی صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا ابھی وہ جو کمیٹی ہے جس کے اوپر جس کے اندر ہماری الیکٹرونک میڈیا کی بھی ریپریزنٹیشن شامل ہے پی بی اے کی ریپریزنٹیشن شامل ہے مختلف چینلز کی ریپریزنٹیشن شامل اور حکومت کی طرف سے ان کے سٹیٹ منسٹر صاحب بھی شامل ہے ملیکہ بخاری صاحبہ بھی شامل ہے اور مختلف دیگر عوضے داران ہیں ان کی کانسلٹیشنز ابھی چل رہی تھی اس کے اندر سپسیفکلی یہ بات ہوئی کہ ہمیں بہت سی بحث ہوئی اس کمیٹی کے اندر کہ ہمیں دیفائنٹ مطلب کیا ہے کون سے خد و خال پورے ہوں گے تو فیک نیوز ڈاؤنٹ ہوگی جس کے اوپر پھر آئندہ سزا کا تائین کیا جائے گا یا اس کے اوپر پھر سزائیں تجویز کی جائیں گی یہ ابھی کانسلٹیشن چلی رہی تھی اور ہمیں اسائنمنٹ دیگر ہی اسی کمیٹی کے اندر مجھے کہا گیا کہ تمام دنیا کے جو مختلف قوانین ہیں جس میں فیک نیوز مختلف طریقوں سے ڈیفائن کی گئی ہے ان کا ایک کمپیرزن کر کے حکومت کے ساتھ شیئر کیا جائے اب سے تقریباً ایک مہینہ پہلے وہ کمپیرزن کی ہم نے پورا کر کے پی بی اے کے ممبران کے ساتھ اس کی مشاورت کر کے ہم نے حکومتی عدداران کو وہ ٹرانسمنٹ کر دیا اور کہا کہ یہ ڈیفینیشن ہے دنیا سیاری کے اندر فیک نیوز کی اور اس کے تاثب کے اندر ہمیں پاکستان کی ایک ڈیفینیشن بنانی چاہیے میٹنگ ابھی فالو اپ کے اندر ہونی تھی کہ اس کے اوپر میٹنگ ہونی تھی دورانی ہے کہ اندر پتا چلا کہ ایک نئے قانون سازی یہ آرڈننس ہو گئی ہے جس کے کہ اندر جو آپ نے ریکمنڈیشنز کی تھی یا جو برادی نقاط تے کیے تھے ان کے مطابق نہیں ہوئی یہ قانون سازی ان کو ابھی نہیں کیا گیا بلکہ بات تھوڑی سی مختلف کی گئی ہے کہ ابھی تک جو جو بات حکومت سے پتا چل رہی ہے یا جو ابھی بھی ان کی میٹنگ سے پتا چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ چاہتی وہ تو منسٹری آف انفرمیشن کے ساتھ چل رہی تھی اور یہ والی قانون سازی منسٹری آف انفرمیشن نے ڈیریکٹلی نہیں کی بلکہ یہ منسٹری آئی ٹیکنالوجی والوں نے یعنی کہ پی ٹی اے اور دیگر اس طرح کی جو آئی ٹیکنالوجی سے انہوں نے بالا ہی بالا کر دی ہے انہوں نے بالا ہی بالا لاؤ منسٹر صاحب کے ساتھ یہ والی ترمیم کی ہے تو جو ہماری نہیں مگر کابینہ نے اس کو اپروف کیا ہے اور کابینہ میں تو وزیر اطلاعات بھی موجود تھے اور فرخ عبیتہ بھی موجود تھے جی وزیر اطلاعات کا پوائنٹ پیو اور تک یہ لگا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بیش کوئی زیادہ ترمیم نہیں کی گئی یہ افینسز پہلے بھی موجود تھے ان کو نان بیلیبل کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف ان کی سزا تین سال سے پانچ سال کر دی گئی ہے وزیر اطلاعات صاحب کی اس بات کے اندر جہاں شاہر کوئی بزن ہو لیکن ایک مشاورت کا عمل کل رہا تھا اس عمل کو درمیان میں سرکمبنٹ کر کے اس مشاورت کے عمل میں تمام چینلز آن بورڈ تھے سب میڈیا کے نمائندے آن بورڈ تھے جنرلس سے پیننز بیزاریں تھیں اس کو اگر سائٹ سے بھی کرنا تھا اور اس طرح کی قانون سازی کرنی تھی تو میرا خیال ہے کہ پھر اوٹ سمجھ کو آگے جلانے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا سب کا اتنا وقت لگا اور ابھی بھی لوگ وقت لگا رہے ہیں ویسے آپ میری بتائیے کہ یہ جو قانون سازی کی گئی ہے جو آرڈینس جاری کیا گیا ہے اس پہ کوئی عمل ہوتا نظر آتا ہے آپ کو میں تو سمجھتا ہوں یہ عمل ہی نہیں ہو پائے گا اس پہ اگر اس طرح کی چیز کے بات کریں گے تو ہم نے دیکھا کہ اکثر جو پاکستان کے اندر جو فیک نیوز کے پر الگیشنز اور دیگر چیزیں لگائی گئی ہیں ایک تو وہ ایسی ڈیجیٹل میڈیا کے پلاتفارم سے یا سوشل میڈیا کے ایسے پلاتفارم سے نیشیٹ ہوتی ہیں جو پاکستان کی تیریٹوریل جوریزڈکشن سے بیسے ہی بات اور ساسا وہ ہماری ڈومین میں نہیں ہم انہیں مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ فلان ٹویٹ کو ڈیلیٹ کریں یا ٹیک آف کریں یا کانٹ کو سسپنٹ کریں انٹل انلس کے ان کے جو گیون ٹرائٹیریہ اس کو ہم میٹ نہ کریں کہ یہ یہ لفظ ہے یہ فلان فلان ذابطے میں آتا ہے لہٰذا آپ اس پہ توجہ کر کے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کریں تو ان کا ایک اپنا ٹرائٹیریہ اگر اس پہ کوش ہے کوئی شکایت پوری اترے گی تو وہ کاروائی کرتے ہوئے کوئی ٹویٹ واپس لیں گے ورنہ وہ نہیں لیتے آپ درست فرمارے ہیں ساتھ آپ ساتھ ہی رہیے گا تھوڑی سی آپ کی آواز بھی سیتہ سنائی نہیں دے پا رہی دوبارہ رابطہ بھی آپ سے کرتے ہیں نگت دا صاحبہ نے ہمیں جوائن کی آپ ڈیجیٹل رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں جو جو جویجیٹل حقوق کی جنگ اس پہ بہت سرگرم ہے ممتاز قانون دان ہے نگت بہت تو قانون جس شک میں یہ ترمیمی آرڈیننس لے کر آئے ہیں وہ شک already بڑی متنازے ہے وہ criminal defamation ہے اس پہ جو مختلف گروپ ہیں صحافی جو برادری ہے میڈیا ہاؤزز انہوں نے already یہ حکومت کو کافی زیادہ وہ پوش کر رہے تھے کہ یہ section 20 نکالیں کیونکہ یہ criminal defamation already پاکستان کے قانون میں موجود ہے پی پی سی میں اور civil defamation بھی ہے پھر آپ جب آن لائن اس کو ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ ایک arbitrary power دے دیتے ہیں داروں کو کہ وہ تیہ کریں کہ کیا defamation ہے اور کیا defamation نہیں ہے تو بجائے یہ کہ اس demand کو سننے کے اور اس کو ختم کرنے کے انہوں نے اس کو مزید جو ہے وہ اسٹرنڈن کر دی اور draconین طریقے سے اسٹرنڈن کیا ہے کہ آپ نے ایک تو اس کی punishment تین سال سے بڑھا کے پانچ سال کر دی ہے پھر آپ نے اس کو non available سے non available بنا دیا ہے اور جو سب سے بڑی انہوں نے جو تبدیلی کی ہے وہ ہے کہ defamation ایک personal right ہے تو ایک شخص دوسرے شخص کے خلاف کر سکتا ہے لیکن جب آپ اداروں کو بھی یہ power دے رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے کسی ادارے کے بحاف پہ complain کر سکتا ہے اور criminal defamation کی complain دے سکتا ہے تو پھر آپ اس سے دائرہ کار سے بہت آگے نکل رہے ہیں defamation کے ہی دائرہ کار سے آگے نکل رہے ہیں تو یہ تو بالکل آپ جیسے شتر بے مہار چھوڑ دیتے ہیں نا کہ کوئی بھی کسی پہ اٹھ کے جو ہے وہ defamation کا وہ complaint کا ان کا خیال ہے کہ کئی مقدمے قائم ہو جائے ملک بھر میں ترہ ترہ کے لوگ اٹھیں اور مقدمے قائم کر دیں تو پھر یہی کام چلتا رہے بس جج کر دیں جو بھی میڈیا کے لوگ ہیں یعنی مقصد یہ معلوم ہوتا ہے وہ مقدمے جگہ جگہ گلی گلی مقدمے قائم کر دو بس تو انٹینٹ کیا لگتی ہے آپ کو نگت کے یہ واقعی فیک نیوز کنٹرول کرنے کے لیے یا میڈیا کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اس کی جھلک آئی دیکھیں جامی یہ تو سب کو پتا ہے کہ کس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کیا جا کیا گیا ہے فیک نیوز اور ڈس انفرمیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے آلیڈی قوانین جو ہیں وہ اگر آپ ان کی پروپر عمل درامت کریں جو defamation کے قوانین ہیں تو وہ اسے بھی کنٹرول کیا جا سکتا پھر آپ کا پیمرہ کا بھی قانون ہے تو اس طرح کے جو پروپر طریقے سے قوانین بنائے گئے ہیں جو پارلیمنٹری پروسس کے ذریعے سے بنائے گئے ہیں اور تھوپے نہیں گئے ہیں مگر جو پیمرہ ہے ساد رسول صاحب تشریف لے ہیں پیمرہ لاز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر لاغو نہیں ہوتے نا جی بلکل سوشل میڈیا پر وہ لاغو نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ کا پی کا جو ہے اس میں پھر بھی یہ جگہ جگہ موجود تھی کہ ایک defamation جو ہے اس پہ وہ عمل درامت کیا جا سکتا تھا بجائے یہ کہ اس شک کو نکالنے کے مزید مطلب اس میں کچھ بہتری لانے کے آپ نے اس کو مزید اتنا خوفناک بنا دیا تو یہ جمہوری ریاستوں کا یہ طرز نہیں ہوتا ہے نہ ہی طریقہ ہوتا ہے آپ پوری دنیا میں دیکھیں criminal defamation کے جو قوانین ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے حکومتیں اس سے پیچھا چھڑا رہے ہیں لیکن پاکستان میں ہم برقص صورتحال بہت شکریہ نکت سعاد رسول صاحب نکبہ پھر سے جوائن کی ہے سعاد صاحب یہ ہوگا کہ آپ اسی اپوزیشن تو کہہ رہی ہم اسی عدالت میں چیلنج کریں گے معاملہ عدالت میں جائے گا کیا آپ انجام اس کا آپ کو دکھائی دیتا ہے دیکھیں معاملہ عدالت اپوزیشن کے پاس یہ اختیار تو موجود ہے کسی بھی شخص کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو چیلنج کریں اور اپنے عدالت کے سامنے پیش کریں کہ میں ایک بات سن رہا تھا ہم نے ایک بات جتاک ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ہم بھی اپنی صحافتی کمیٹیز بی بی اے اور بی ایسوں نے سب نے حکومت کو اس کی یقین دھیانی کروائی کہ ہم فیک نیوز کے خلاص ہیں چاہتے ہیں کہ ایسی قانون سازی ہو ایسی چیزیں ہو خاص طور پر جب یہ ایو کی فیک نیوز انفرمیشن کیامپین سامنے پھائی اب محافی تقدیموں نے سب چینلز کے اونرز نے دیگر لوگوں نے ملکی حکومت سے کہا کہ ہمیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کہ فیک نیوز اس طرح کی چیزیں جو کہ غلط بنیاد کے اوپر کسی کو ڈی فیم کریں کسی ادارے کو کسی شخص کو کسی سیاسی شخص کو کسی غیر سیاسی شخص کو ہم اس کے خلاف ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ کیا فیک نیوز کے اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے سب لوگ اس کے اوپر متفق ہیں کہ فیک نیوز کے اوپر کچھ نہ کچھ لیجسلیشن ہونی چاہیے پاکستان کے اندر ضرورت ہے سوال یہ ہے کہ وہ لیجسلیشن کیا ہوگی فیک نیوز کیسے ڈیفائن کیا جائے گا اس کے بعد اس کی کاروائی کیسے ہوگی اور سزاؤں کا تائین کیسے کیا جائے گا ٹک بلکل بلکل ریاست کے تمام آہ عدداران بھی جس میں آہ اور اور میڈیا جو ریاست کا ایک سٹیک ہولڈر ہے بس کے حق میں ہے کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے صرف اگر یہ مشاورت کے ساتھ ہو جاتی لوگوں ان بورٹ لے کے ہوتی تو شاید اس میں کچھ بہتری جا سکتی بہت شکریہ جناب صدی اللہ علیہ وسلم یہی کام کی بات ہے اب بھی یہی فرمارے جسا رکے مشاورت کر لیتے اون بورٹ کر لیتے طریقہ کرتا ہے کر لیتے تو بہتر ہوتا ہے جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں کمیٹی بنی ہوئی تھی اس کی قانونی مشابرت بھی اس حاضر حصول بھی اس پہ شامل تھے جی تو آگے بڑھنے دیتے چیزوں کو آج دیکھیں نا کہ کوئی ذرا تیز رفتار کر دیتے ہیں معاملات آج دیکھیں نا جناب چیف جسٹس ستامت حائی کودہ تر منولا صاحب کے ریمارکس پڑے آہاں میں فرما رہے تھے کہ ایف آئی کسی قائد زابطے کی پرواہ نہ کریں کوئی انکواری نہ کریں اور چڑھ دوڑیں اور پھر تو جو جو کتاب زیر بحث ہے اس کا بھی انہوں نے کہا بھی کیا بحث کریں ہم اب دیکھیں نا اس سارے معاملے میں اس کتاب کی جتنی چرچہ ہو رہی ہے شاید اس معاملے سے پہلے اس کی چرچہ نہیں کون لوگ ہیں شاید کسی نے وہ کتاب بسرہ دھیان سے پڑی بھی نہ ہو رہی کسی نے نہیں پڑی اور آپ اس معاملے کو جتنا اس کا ذکر نہیں کیا کبھی جتنا طول دیا گیا اس کے بعد لوگ اس کو شرادتا اس میں دیکھیں اب یہ میرے پاس وقت ہے میں جا رہا ہوں یہ بتاؤں کہ چیف جس نے کہا کہ کسی جمہوری ملک میں کسی ایجنسی ہے ریاست کیسے کردار قابل برداشت نہیں ہے شوکرز نوٹس سائیبر ونگ کے آہ وہ کہا لے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں آپ باپ ہیں ان کا بیٹا اور باپ کا معاملہ نہیں ہے بھائی قانون کے مطابق کام کرنے کا معاملہ چودہ ہزار شکایات زیر التوائے ہیں فی اے میں اوریڈی یہ بھی سامنے آیا کیا آپ چیف جس نے پوچھا کہ کیا آپ نے ان تمام شکایات پر بھی ایسے ہی گرفتاریاں کی ہیں یعنی جیسے اور آپ یہ دیکھیں نا ہوگا کیا یہ جو قانون میں ترمیم ہو رہی نا لوگ پکڑے جائیں گے آپ انہیں بند کر کے مطمئن ہو جائیں گے اللہ اللہ خیر سے اللہ آپ کی کپیسٹری بیلڈ کریں سرکاری محکموں کی وہ کاروائی کرسکیں عدالتیں فیصلے کرسکیں وہاں درد جو ہے وہ پوہوں میں ہے اور مالش جو ہے وہ ہو رہی ہاتھ کی ہو رہی یہ مسئبت ہے سر اب سویس لیک اپ کو پتا چل گیا ہوگا ہمارے بڑے چرچے ہیں ہر لیکس میں ہمارے نام نکلتے ہیں الحمدللہ عالم اسلام کے بالخصوص نہیں یہ تو دیکھنا نام تو کچھ نہ کچھ نکلیں گئی لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ مگر جو بینک ہے نا اس نے تو اون نہیں کیا اندستہ وزاد کو اور اس نے کہا ہے کہ یہ یہ اس میں یعنی ساری ریلیمنٹ انفرومیشن نہیں ہے تصدیق نہیں کی اور ہمارے یہاں کیونکہ جنرل اختر عبد الرحمان جو ہمارے آئی ایس آئی کے سربراہ تھے جنرل زیادہ اللق کے دور میں اور جہاد افغانستان میں جنرل بنیادی کردار ادا کیا اور سوویٹ فوجیں وہاں سے واپس گئیں جن کو خاموش مجاہد کہتے ہیں ان کے تین بیٹوں کے نام آئے کہ انہوں نے ایک 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 اکاؤنٹ کھلوایا اور کہا گیا کہ یہ جو یہ جو سویس بینک ہے نا اس میں سعودی عرب سے اور امریکہ سے پیسے آتے تھے اور پھر جہاد افغانستان میں خرچ ہوتے تھے اس وہ ایک اکاؤنٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے بیٹوں تب تو بریف کیس میں آتے تھے ڈالر ہاں بریف کیس میں ڈالر آتے تھے اس طرح کے اکاؤنٹ میں آتے مطلب وہ ایک ظاہر ہے کہ اتنی بڑی ہے آپ نے جنگ لڑی جہاد افغانستان کی واپسی ہوئی وہاں سے اور اس کو فوجیں واپس ہوئیں افغانستان یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے تاریخ بدل دی اس نے اور جنرل اختر عبد الرحمان ان کو وہ ان کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے ہم تاریخ میں ان کو یاد رکھتے ہیں تو وہ ایروز کی طرح ان کے بچے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے یہ غلط ہے یہ وہی جو ہمارے پاکستان کے خلاف جو مہم ہے منافرت کی اس کا ایک حصہ ہے ہم نے سارے ایسٹس ہمارے ڈیکلیئر کیے ہوئے ہیں اور ہم اسے اون نہیں کرتے انہوں نے یہی کہا ہے غازی خان نے بھی یہی کہا ہے اور ان کے دوسرے بھائیوں نے بھی یہی کہا ہے ہم مناسب ہوگا ہے جنرل عبد الرحمان جو ہے یہ میں تو ان کو یاد کرتا ہوں وہ تاریخ ساز لوگ ہیں یہ اور اچھی طرح جانچ پرک کے پڑتال کر کے کوئی بات کرنی چاہیے ایک بریک آگی مناسب تو یہ ہوگا انٹرنیشنل پریٹ فارم سپی سے چیلنج کیا جائے کہ ہماری ساکھ متاثر ہوئی ہے یہاں ایک ناجن بریک ناجن کے ساتھ یہ آج کے پروگرام کے وقتیاں ختم ہوتے آپ سے ملاقات کل تب تک لیے اجازت اللہ حافظ